قبر آ رہی ہے کراچی کے علاقے قائدہ باس سے جہاں پر فرنس آئل سے بھرا ٹینکر اُلٹ گیا ہے ٹینکر سے تین لیک ہو کر سڑک پر پھیل گیا شہری آئل جمع کرنے جائے حادثہ پر پہنچ گئے تاہم پولیس نے فوری ایکسن لیتے ہوئے آئل جمع کرنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا اسی پر مزید بات کرتے ہیں فیاس یونس ہمارسط موجود ہیں فیاس بتائیے گا کیسے یہ حادثہ پیش آیا دیکھیں جی بلکل صبح آتیز رفتار آئل ٹینکر ٹرنگ کرتے ہوئے اُلٹ گیا جس کے نتیجے میں آئل ٹینکر میں موجود چالیس ہزار لیٹر فرنس آئل روڈ پر بہرہا ہے بہت بڑی سعداد میں شہری آئل جمع کر رہے تھے اسی دوران پولیس اور ٹریفک پولیس نے پانچ افراد کو جمع کر رہے تھے ان کو پولیس آئل پر پکڑ لیا ہے کوشش کی جاری ہے جب جب اس چالیس ہزار لیٹر فرنس آئل کو یہاں سے ریمووڈ کیا جاتے کیونکہ آج اسی روڈ کے بلکو قریب پیپرس پارٹی کا جلسہ ہے جس سے پیپرس پارٹی کے شیئرمن بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے ٹریفک پولیس اکام اور پولیس کے اثران کہتے ہیں کہ کرین طلب کر لی گئی ہے تاکہ پوری طور پر اس آئل ٹینکر کو یہاں سے ہٹائے جا سکے اور جس مقام پر فرنس آئل بہر ہے وہاں پر مٹی سے ڈالی جاتے تاکہ کسی بھی حاصلات سے بچا جاتے ہی کہہ کراشی کے علاقے قائد آباد میں فرنس آئل سے بھرا ٹینکر اُلٹ گیا ہے اسی بارے میں بتا رہے ہیں